صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھا کے قریب مکلی کے صدیوں پرانے تاریخی قبرستان میں ٹھٹھا کے سابق گورنر مرزا عیسیٰ خانتر خانسانی کا مقبرہ حکومت سندھ کی عدم توجہی کے باعث شکست و ریخ کا شکار ہو گیا ہے سندھ کے شہر خاموشہ مکلی کا شمار دنیا کے عظیم تاریخی ورثے میں ہوتا ہے کراچی سے سو کلومیٹر کی مسافت پر ٹھٹھا شہر کے قریب مکلی کا قبرستان دس کلومیٹر کے وسیع رقبے پر پھیلہ ہوا ہے اس قبرستان میں موجود چھوٹی بڑی قبروں کی تعداد دس لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے جبکہ یہاں بیس کے قریب بڑے مقبرے بھی موجود ہیں اس قبرستان میں موجود قبروں کی قدامت پانچ سو سال تک بتائی جاتی ہے اس کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے پیچھے نظر اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو نے سن 1981 میں مقلی کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا صدیوں کی قدامت کو دردیوار میں سویٹر اس شہر خاموشہ میں مقبروں اور تاریخی اثار کی بہاری کا کام جاری ہے لیکن ماہرین کے نزدیک اس کام کا انداز تسلی بکش نہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر کام کا انداز یہی رہا تو مقلی کو ثقافتی ورثے کی عالمی فیرس سے واحد نکالنے یا پھر خطرے سے دوچار آثار کی فیرس میں شمولیت سے کوئی نہیں روک سکے گا مقلی کا شہر خاموشہ مختلف حکمرانوں کے ادواروں کا چشم دید گواہ ہے یہاں کے مشہور مقابل جیسے جام جانی سمہ، ترخان، ارگوان وغیرہ اور مغل حکمرانوں کے ادوار کی تحصیب و تمتن اور تعمیراتی حسن کو بیان کرتے ہیں یہ دلکش نقش نگار ان مقبروں میں خابیدہ آفراد کے جاہو جلال اور شان و شوقت کی کہانیاں بھی بیان کرتی ہیں انہی بڑے مقبروں میں سے ایک مرزا عیسیٰ خان ترخان ثانی کا مقبرہ بھی ہے حال ہی میں تھٹھا کے گورنر مرزا عیسیٰ خان ترخان ثانی کے تقریباً چار سو سال قدیم مقبرے میں وہاری کے کام کے حوالے سے مختلف حرکوں کی جانب سے اعتراضات سانے آئے ہیں خلچہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر عیسیٰ خان ترخان کے مقبرے کے بعد جام نظام الدین کے مقبرے کے کام میں بھی مہارت کا عالم یہی رہا تو مقلی کا قبرستان یونیسکو کی ثقافتی ورسے کی عالمی فہرز سے باہر ہو جائے گا لیکن مطالقہ حکام انتوام الزامات کو عرد کرتے ہیں اور اسے کچھ افراد کا ذاتی انات قرار دے رہے ہیں مقلی میں مغلیہ دور کے اس مقبرے کی امارت بہت شاندار اور پرشکو ہوئے مرزا عیسیٰ خان ترخان ثانی مرزا عیسیٰ خان اول کے پوتے تھے یہ دلی کے مغل دربار میں پہلے چار ہزاری منصب پر فائز رہے اور بعد میں سن سولہ سوستائیس میں انہیں سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا شاہ جہان کی دور حکومت میں وہ قرنہ کے قلعہ دار تھے اور اسی زمانے میں انہوں نے اپنے مقبرے کی تعمیر کے لیے پتھر ٹھٹھا روانہ کرنا شروع کر دیئے تھے مرزا عیسیٰ خان ترخان کا پورا مقبرہ زرد رنگ کے پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے اور اس میں ایک بڑا گمبت بھی موجود ہے اس کی محرابوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں جو کہ فن خطاتی کا عالی نمولہ ہیں لیکن موجودہ تنازہ اس مقبرے کی بہاری کا ہے کچھ عرصہ قبل اس مقبرے کے فرش کی بہاری کا کام کیا گیا جس میں نصف فرش کے قدیم پتھروں کو اکھاٹ کر نئی ٹائلوں سے مزین کیا گیا مقبرے کا بکیہ نصف فرش قدیم پتھروں پر مشتمل ہے نئی ٹائلوں کے استعمال کے پیش نظر مقبرے کے فرش کی خوبصورتی ضرور رہی ہوگی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کم از کم چار سو سال قرآن پتھروں کو اکھاڑ کر تاریخی آثار ضائع کر دیئے گئے ہیں اکھاڑے کے پتھر مقبرے کے قریب میں موجود ہیں اور مقبرے کے آہاتے میں بہت سی نئی غیر استعمال شدہ ٹائلیں بھی نظر آتی ہیں مکلی کے کنزرویٹر ضفر مڈائش نے عیسیٰ خان ترقان کے مقبرے کے حوالے سے بتایا کہ اس میں اوریجنل فرش موجود نہیں تھا ہم نے اسے توڑا تو اندر کچھ رہا تھا اس میں پانی جذب ہو چکا تھا ایک طرف سے دیواریں بھی گر رہی تھیں تاریخی آثار کی بہاری کا پہلا اصول اسے پانی سے بچانا ہوتا ہے چنانچہ پانی سے بچانے کے لیے نیا فرش ڈالا گیا ماہر اثار قدیمہ گلا مرزا دعوت پوتا کا کہنا ہے کہ کنزرویشن کے عالمی اصولوں کا والا اطاق رکھتے ہوئے سندھ کے ورثے کو تباہ کیا جا رہا ہے یونیسکو کے کنزرویشن مینول کے مطابق جہاں ایک کل ٹھوکنے کی بھی جازت نہیں ہوتی وہاں ٹیکم یعنی بہاروں کے پتہ توڑنے والے آلے سے تاریخی فرش کو اکھار کر باہر پھینک دیا گیا اور اس کی جگہ نیا پتھر لگا کر تاریخی شواہد کو مٹایا گیا جو کہ ایک تاریخی ورثے سے کھلوار کے مترادف ہے پاکستان کی پہلی خاتون آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے بھی مقلی قبرستان میں موجود کئی تاریخی امارات کی بہاری کا کام کیا ہے جن میں ایک مسجد جان بابا جو عیسیٰ خانت الخان کے والد تھے کا مقبرہ اور دیگر امارات شامل ہے ان میں سے سب سے اہم سلطان ابراہیم کا مقبرہ ہے یاسمین لاری کا کہنے ہے کہ تاریخی اثار کی بہاری بہت وقت سرمایے اور احتیاط کا تقاضہ کرتی ہے دھائی کروڑ کے سرمایے سے تین سال کے عرصے میں سلطان ابراہیم کے مقبرے کا کام مکمل ہو سکا سندھ میں کاشی کے ماہر کاریگر موجود نہیں اور جو تھوڑا بہت کام جانتے تھے وہ محنت کرنے کو تیار نہیں تھے جو ٹائلز تیار کی جا رہی تھی اس سے ہم مطمئن نہیں تھے لہٰذا ہم نے خود بھٹیاں لگائیں جن پر میں نے خود کام کیا مٹی تک ہم نے خود گوندی اور خواتین کو بھی اس کام کی ٹرینگر بہت وقت لگا لیکن محنت وہ سوڑ ہوئی مکلی میں عیسیٰ خان ترخان کے مقبرے میں کیے گئے حالیہ کام کے حوالے سے یاسمین لاری کا کہنے ہے کہ سندھ حکومت کو اپنے کام کا طریقہ کار بدلنا ہوگا اگر آپ ٹھیک ادار کے ذریعے کام کروائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ اس کام کی اہمیت نہیں سمجھ سکتا وہ تو سب کچھ تبدیل کر کے عمارت کو نیا کر دے گا ہم تو ایک ایک نقش کو کسی قیمتے خیزانے کی طرح بہت احتیاط سے چھوٹے تھے کیونکہ ہمیں تاریخ کو تواہ نہیں کرنا تھا لیکن کوئی انپر ٹھیکے دار یہ بات نہیں سمجھ سکتا یاسمین کا یہ بھی کہنے ہے کہ مقلی گئی بار خطرے سے دوچار فیرس میں جا چکا ہے اور اب بھی اس کے سر پر یہ خطرہ سنجیرگی سے منڈا رہا ہے سن دوہزار دس میں بھی اسے خطرے سے دوچار فیرسے کے فیرس میں ڈالا گیا تھا کیونکہ یہاں سلاح متاثرین کا ٹیمپ لگایا گیا تھا لوگ مقبروں میں رہائش اختیار کیے بیٹھے تھے اور اس پر دنیا بھر سے اعتراضات کیے گئے تھے واضح یہ کہ جام نظام الدین کا مقبرہ مقلی میں موجود ان چند مقبروں میں سے ایک ہے جن کی اہمیت کے باعث یونیسکو نے اسے اپنی عالمی فیرس میں شامل کیا تھا یہ مقبرہ ایک پہاڑی کے کنارے پر تعمیر ہے اور افتاد زمانہ کے باعث ایک جانب سے کچھ چھک گیا ہے زفر وڑائج کا کہنے ہے کہ یہ مقبرہ پہاڑی کے کنارے پر تعمیر کیا گیا اور اب پہاڑی سے راک نکل رہی ہے جس سے یہ ایک جانب چھک سا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سائل ٹیسٹنگ کرائی ہے کیونکہ ماضی میں دریا اس کے بہت قریب سے بہتا تھا تو شاید اس پہاڑی کی مٹی پانی سے متاثر ہوئی ہو زفر وڑائج کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید تعمیر کے وقت ہی اس میں کچھ جھکاؤ آ گیا تھا اس لیے اس کا گمبت نہیں بنایا گیا ہوگا تاکہ اس پر مزید وزن نہ ڈالا جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا